اسلام علیکم آج کے لیکچر نمبر سکس میں آپ سب کو خوش آمدی آج ہم لوگ اپنے لیکچر نمبر سکس کا آگاز کرنے جا رہی ہیں جس میں ہم لوگ اپنے ایش ٹیمل کے اور زیادہ ٹیگس جیسے کہ سنگلر ٹیگس پیر ٹیگس ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ایش ٹیمل ٹیگ اور ایش ٹیمل ایلیمنٹ میں کیا فرق ہے ایلیمنٹ میں کیا فرق ہے ایش ٹیمل اور ایلیمنٹ میں کیا فرق ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے لیکچر نمبر فائیو کو دیکھیں ہم لوگ نے لیکچر نمبر فائیو میں کیا پڑھا تھا تو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ایش ٹیمل اٹریبیوٹس لینگویج اٹریبیوٹس ٹائٹل اٹریبیوٹس ایچاری ایف اٹریبیوٹس سائز اٹریبیوٹس بولد تیکسٹ اٹیلیک تیکسٹ سٹرانگ تیکسٹ سٹرانگ تیکسٹ سٹرائک تیکسٹ مونو سپیر تیکسٹ سپرسکرپ تیکسٹ سبسکرپ تیکسٹ انسٹرک تیکسٹ لیڈی تیکسٹ لارجر تیکسٹ سمالر تیکسٹ گروپنگ کانٹینٹ چینج بیگرونڈ کلر چینج فانٹ کلر چینج فانٹ سٹائل چینج فانٹ سائز چینج ٹیکس ٹیلائنمنٹ ایک چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا امید کرتا ہوں آپ سب نے اس کی اچھے سے پریکٹس کی ہوں گی اور بہت سیزوں کو خود سے انیلسز بھی کیا ہوگا دیکھا بھی ہوگا اور کوئی ایک آپ نے ایک پروجیکٹ کر کے اس کے اندرے سائز چیزیں امپلیمنٹ کی ہوں گی تو آئیے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 6 کی طرف آج کے اس لیکچر میں ہم بہت سے اڈوانس چیزیں پڑھنے جارے ہیں جیسے کہ ہوریزنٹل تیک کی پہلین تیکی بیسرم یا پیومیٹیو تیکی line breaking سپیس ایجی مل تیکی ایجی مل تیکی ویسلیمت تیکی ایجی مل تیکی ایجی مل پر پر پاتا ہے ایجی مل تیویل تیکی تیکی ایجی مل سمب کنی مارک تیکسد کیا ہوتی ہے تیکسد آبیویشن نہد تیکسد اپس Those تیکسد چید چید کہ ہوتی ہے کوٹ کے ہوتے کی بور ٹیکس کیا ہوتی ہیں اس کے بعد پروگرامنگ بھی ری پلزار دیں تو آئیے چلتے ہیں اب ہم لوگ ہریزنٹر ٹیک کی طرف ہریزنٹر ٹیک کی استعمال کرتے ہیں ہریزنٹر ٹیک کا ہم لوگ استعمال اس لئے کرتے ہیں کیونکہ دورنگ کانٹٹ جب ہمیں دو کانٹنٹ کو سپریک کرنا ہوں یا اینڈ آف دک کانٹٹ چھو کرانا ہوں کہ ہمارا کانٹنٹ ہتم ہوگا تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہریزنٹر ٹیک کا استعمال کرتے ہیں یہاں ہمیں کو لائن بریک سپیس کرنی ہو اس کے لئے بھی تو اس کے لئے بھی ہمیں ہریزنٹر ٹیک کا استعمال تو اس کے لئے بھی ہمیں ہریزنٹر ٹیک کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہریزنٹر ٹیک کی پریکٹس کرتے ہیں میں اپنے وینڈو میں جاتا ہوں اور ویسٹوڈیو کوڈ کو اوپن کرتا ہوں یہ میں نے اپنا ویسٹوڈیو کوڈ اوپن کر لیا اس میں سب سے پہلے ایکسکلیمیریشن مارک ہی اس کیا اور ایکسکلیمیریشن مارک کے بعد میں نے ایک بیسک ایسٹی ایمل کا سٹرکچر لے آیا اور اس کے اندر میں نے ٹائٹل دیا ویب ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ لیکچر نمبر سکس یہ ہمارا ٹائٹل ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں باڈی میں کچھ ہیڈنگ ٹیک یوز کر لیتے ہیں ہمارا ٹائٹل ہو گیا ہمارا ٹائٹل ہو گیا سیف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے ڈاپونٹ پر ہن کرتے ہیں F5 کے ادھر سے ہم اس کو رن کریں تو جیسے میں نے اپنے سکرین کو ریفرش کیا تو میری سکرین کے اپر This is heading tag 1 اور heading tag 2 اب میں چاہتا ہوں ان دولوں کے درمیان میں ایک horizontal tag کو use کروں horizontal tag کو use کرتے ہیں جیسے میں نے چاہ رکھر tag کو use کیا اور اس کو save کیا اور اپنے سکرین کو جا کے دوبارہ ریفرش کیا تو آپ جائے کے میرے سامنے ایک horizontal line جسے یہ بتا رہا ہے جسے بتا رہا ہے یہ چاہ رہا ہے جب تین دفعہ لیکچرہ کاٹ کریں تو تو پھر نید تو آئی گی ابھی اس کو بیچ میں سے cutting کر لینا تو جیسے میں نے HR tag کو use کیا تو HR tag سے کیا ہوا ہے کہ اس نے horizontal line بھی horizontal line draw کر دیا ہمارے document کے اوپر اور بتا دیا کہ اوپر والا content separate اور نیچے والا content separate یہ تھا horizontal line ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ use کر سکتے ہیں اپنے document کے اندر کسی بھی جگہ پر تو use case میں دیکھ لیتے ہیں insert a horizontal line اور thematic break in the content یا example create a line breaking space line separating sections of the content میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ section اس کے علاوہ اب ہم لوگ use کرتے ہیں break like tag یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کے لیے کر دوں tag دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں pair tags اور ایک ہوتے ہیں singular tags کچھ کچھ ٹیگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں closing tag لگانا ہوتا ہے جن کے opening tag بھی ہوتے ہیں closing tag لگانا ہوتے ہیں کچھ ٹیگ ایسے ہوتے ہیں جن کے صرف ایک ہی ٹیگ ہوتے ہیں closing tag اور ان کے لیے opening tag ہوتے ہیں تو ایچا ٹیگ بیئر ٹیگ انہیں یہ دو ٹیگ ایسے ہیں جو singular tags میں آتے ہیں اس طرح اور بھی ہیں ان کو بھی آگے چل کے ہم لوگ use کریں تو اب ہم لوگ break line ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں break line ٹیگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی میں horizontal ٹیگ کے نیچے یہاں پر بیئر ٹیگ کا استعمال کروں گا اور اس کو save کروں گا اور save کرنے کے بعد اپنے document کو refresh کروں گا تو آپ دیکھیں میری line میں break آگی ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی تو میں یہاں پر یہ کرتا ہوں کہ heading tag 2 سے 3 مرتبہ copy کر نہیں چھن پیسٹ کر لیتا ہوں اور بیئر ٹیگ کا میں لگانے سے میری heading space کے درمیان اس نے line break ہے وہ increase کر یعنی break کیا اور space زیادہ ہوگی دونوں content میں heading to والے اور heading to والے content اب horizontal line اور break line tag ان دونوں میں فرق کیا دونوں کام تھی کرتی horizontal line میں بھی ریفرس ہے جیسی ہم orient attack کو line میں space دے دے گا وہ نیچے لے گا اس کو break کر دے گا line کو سمجھ گیا اب ہم لوگ چلتے ہیں next preformity text کیا طرف preformity text کیا ہوتی basically ہم لوگ during the content یا during the document ہمیں کچھ ایسی جگہ پر ایسی ہوتا کہ ہمیں preformity text کا استعمال اس ایسی پر دیسپلی ہو یا جو ہم لوگ نے پیس دی ہو یا اندر code میں اس پر اس کے لئے پر پی اس کو یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے لئے میں اپنے اس کو حتم کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک پی ٹیک کا استعمال کرتا ہوں اور یہاں پر ایک پیراگراف لیا تو پاکستان تو آئیے اب میں پاکستان انٹیپنڈنس ڈے لکھا تو اس کے بعد یہ میرے پاس ایک پیراگراف آ گیا سکین پر اور جیسی اس کو یہ پیراگراف آیا میرے پاس 1947 تک میں اس کو کا پی کرتا ہوں اور اپنے پیراگراف ٹیک اندر یوز کرتا ہوں جیسی میں نے یوز کیا تو دیکھیں میرے سکین کے پی پھیل گیا اور میں اس کو ریفریش کروں گا اپنے ڈاکومنٹ کے اندر جائے گا تو وہاں پر بی بی تو دیکھیں میری لائن نیچے آگ اب میں چاہتا ہوں بی ریفریش کرتا اور اگر اس کے یہاں پہ میں بی ریفریش کرتا ہوں تو اب چونکہ ہم لوگ کرنے جا رہے تھے پری فارمیٹی ٹیکس کیا ہوتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کانٹنٹ ایسے ہی رہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں بی آر ٹیک کو ہتم کر دیتا ہوں بی آر ٹیک کو ہتم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ٹیک یوز کر لیتا ہوں پری کا ٹیک پی آر ٹیک یوز کے لئے اور پی آر اور اس کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد بلکہ پی آر ٹیک کو میں یہاں سے کٹ کر پاکستان سے پہلے پیس کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ سیو کرنے کے بعد اپنے ڈاکومنٹ میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میری ڈاکومنٹ کا ایک تو جو وہاں پہ جو فونٹ تھا وہ جو ایزیٹیز تھا وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو گیا دوسرا جو میں نے لائن بریک کی ہے اور جو میں رکھا ہے اس نے ایزیٹیز اس کو ڈسپلے کروا دیا اگر میں پری فارمیٹی ٹیکس کو یہاں یہاں سے شروع کرتا ہوں تو کی اگر اس کو سیو کرتا اور اس کو ریفریش کرتا تو پاکستان اس کے سام مل گیا لیکن جو پری فارمیٹی ٹیکس تھا اس نے کیا کیا شروع میں سپیس دی کیوں کیونکہ شروع میں میں سپیس دی ہوئی ہے اب اس کو ہتم کریں سپیس کو اوپر لے آئیں اور اس کو سیو کریں اور اس کے بعد اس کو ریفریش کریں تو اگر میں اس کے یہاں پر اگر بیٹی سے پہلے میں سپیس دی دی ہوں اور اس کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد داکومنٹ کو ریفریش کرتا تو آپ دیکھیں یہاں بھی اسی طرح سپیس نون بریکنگ سپیس کی طرف نون بریکنگ سپیس کیا ہوتے اب جیسے کہ ہمیں دیورنگ دا کچھ اگر ایسی بھی جہاں پر سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان بی ایس پی ایک انٹیٹی ہے اس کو اس کو استعمال کرتے اس کو یوز کرنے کا انٹ کا سیل آؤ اس کے بعد ان بی ایس پی اور اس کے بعد اس کے سمی کو لگا اس کو سیف کرتا سیف کرنے کے پر اپنے ڈاکومنٹ کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ آجائے گا یہ آیا ان بی ایس پی ان ایس ٹی ایس یہ میں تا رہا ہوں ایک منٹ چاک کرلوں تو میں امید کہ آپ کو پری فارمیٹی ٹیکس کے بارے میں سمجھ لے دیا اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ٹیگ یہ بسی ٹیگ پر نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک نون بلیکن سپیس یعنی کہ آپ یہ کہ سکتے کہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ کے اندر زیادہ سپیس چاہیے تو یعنی کہ بائی ڈیفار تو ہمیں ایک سپیس آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہمیں وہی پر دو تین چار سپیس چاہیے تو ہم کیا کر سکتے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے نون بیکنگ سپیس کا استعمال کرتے ہیں کیسے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویو سٹوڈیو کوڈ کی طرف میں اپنے ویو سٹوڈیو کوڈ میں جاتا ہوں اور یہاں پر جیسے کہ آپ کے سامنے index.xml کا میرا ایک پیج اوپن ہے اسی طرح marks of exclamation اور پھر اس کے بعد میں ایک ڈاکومنٹ آگیا میرے پاس اس کے بعد میں ایک ہیڈنگ یوز کرنے ہوں اور ایک 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 ویب کلاس تو آپ یہ دیکھ یہ جب میں اس کو رن کروں گا تو رن کرنے کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹ میں جاتا ہوں سیو کرتا ہوں اور اپنے ڈاکومنٹ کو ریفریش کرتا ہوں تو میری سپیس کو انکریز نہیں کھارا اس کے لئے ہم لوگ ایک یوز کرتے ہیں انٹیٹی ایس ایس ایم 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 اس کو یوز کرتے ہیں جس میں پہلا ایم ایم آرہا آرہا ان ان بی جہاں پہلے ایک سپیس تھی اب دو سپیس آگئی ہیں اور زار سے بات ہے یہاں پر کافی سپیس دی ہوئی ہیں پیچھے لیکن سپیس کو کون نہیں کرتا تو آن بریکنگ سپیس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ لائن کو بریک کیے بغیر اس میں سپیس انکریز کرنا اس کو بھی ہم لوگ جب ہم لوگ فارم بنائیں گے تو اس کے اندر ہم لوگ زیادہ استعمال کریں گے تو یہاں پر اگر مجھے زیادہ سپیس بڑھانی ہے اس کے اندر تو مجھے بار بار بھی ہم لوگ اس کو ریپیٹ کر سکتا ایک دو تین دفعہ میں نے کیا سپیس انکریز کر دے گا ایک دو تین چار اور یہ پانچ کچھ پیچھے سے سپیس آ رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نون بریکنگ سپیس کے بارے میں اچھے سی آئیڈیا ہوگا اب اسی طرح کچھ مزید ایش ٹی ایمیل کی انٹیٹی ہیں جیسے اس کے لئے کیا یوز کرتے ہیں انٹ ریٹ پھر اس کے بعد انٹ ریٹ آئی دی پھر اس کے بعد مور دن کے لئے انٹ ریٹ جی ٹی اس طرح ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے یورو کے لئے پاؤنڈ کے لئے ڈبل قوڈیشن مارک کے لئے ان کو ہم لوگ دیکھ لئے اس کے بعد آجا تھا ڈبل ٹی اور ایلیمنٹ ان دونوں میں کیا فرق ہاں ٹی 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 اس کے ساتھارے ٹیک جو ہمارے html کے ٹیک ہیں امیرے ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں ایلیمنٹ ان ٹیک کے درمیان جو ہم لوگ کانٹنٹ یوز کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایلیمنٹ بولتے ہیں یعنی کہ ٹیک اور اس کے درمیان جو کانٹنٹ ہم لوگوں نے استعمال کیا وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے ایسٹی ایمل ایلیمنٹ کہلاتا ہے دونوں میں کی ڈیفرنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسٹی ایمل ٹیگ ہے وہ ایچ ون ہے اور اس کا اینڈنگ ٹیگ بھی ہے اسی طرح جو ایلیمنٹ ہے اس میں ایچ ون بھی ہے اور اس کے ساتھ میں ہیلو ورڈ یا کوئی اور بھی کانٹنٹ آ سکتا ہے اور اس کا کلوز کیا ہوا ہے تو یہ ہمارا کیا بن جاتا ہے ایلیمنٹ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ ایسٹی ایمل ٹیگ اور ایلیمنٹ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرف نیکس سلائیڈ میں آجاتا ہے نیسٹی ایمل ایلیمنٹ اب نیسٹی ایمل ایلیمنٹ جیسے کہ ہم لوگوں نے لاسٹ کلاسز میں آپ میرا آنٹر لسٹ اور آنٹر لسٹ والا لیکچر دیجئے اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی لسٹ آئیٹر بناتے ہیں تو اس کے لئے یہاں ہمیں لسٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ آنٹر لسٹ میں آئے گی یا آنٹر لسٹ میں آئے گی تو جب میں نے اس کو بتایا آنٹر لسٹ کے اندر یا آنٹر لسٹ کے اندر آنٹر لسٹ کے اندر تو مجھے اس کے لئے ایک لسٹ آئیٹم کی ضرق پڑی اب جب میں نے لسٹ آئٹم کی ضرق پڑی تو میں نے لسٹ آئٹم کو استعمال کیا جو کہ میں نے آنٹر لسٹ کے اندر رہتے ہوئی اندر رہتے ہوئے استعمال کیا تو جب میں نے آرڈلیسٹ اور آرڈلیسٹ اور آرڈلیسٹ اور آرڈلیسٹ کے اندر رہتے ہوئے آئٹم کو یوز کیا تو وہ ہمارا کیا بن گیا نیسٹیڈ ایسٹیمل ایلیمنٹ بن گیا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک آپ اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایلیمنٹس پلیس انسائیڈ ایلیمنٹس یعنی کہ ایک ایلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ایلیمنٹ ہم لوگ یوز کریں گے وہ ہمارا کیا بن جائے گا نیسٹیڈ ایلیمنٹ بن جائے گا ایکسپلینیشن ہوئے بھی میں نے اسی طرح دیا ہوئے سٹرانگ ٹیگ اس کے اندر پیراکرف ٹیگ آ سکتا ہے اور اس طرح بہت سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں پیراکرف ٹیگ کے اندر بھی آپ سٹرانگ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بسیلی کیا بن جاتا ہے نیسٹیڈ ٹیگ بن جاتا ہے تو امید کا تو آپ یہ بھی انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں اس کے بعد آگیا جاتا ہے مارک ٹیکس مارک ٹیکس کیا ہوتا ہے اسی کے لئے کسی چیز کو ہائلٹ کرنے کے لئے ہم لوگوں سے یوز کرتے ہیں مارک ٹیکس جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک ہیچوان کا ٹیگ لیا ہے اسی کو میں مارک ٹیکس دے دیتا ہوں مارک ٹیکس دے دیتا ہوں سوری ہم اے آر کے مارک اور اس کو لاس پر کلوز کر دیتا ہوں تو اور اس کو سیو کرنے کے بعد اپنے ڈاکومنٹ کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں مارک ٹیکس دے دیتا ہوں ολے کا ٹیکس دے دیتا ہوں کیا موسیقی 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 یں موسیقی موسیقی پڑے گا تو میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنے ایس ٹیمل کوڈ کی طرف یہاں پر میں ایک پیرا گراف ٹیگ لیتا ہوں اور اس پیرا گراف ٹیگ کو کلوز کر دیتا ہوں اور اس میں لکھ دیتا ہوں دیس ہیز ویب کلاس چھیک ہے ہم میں یہ چاہتا ہوں میرا جو ویب کا ورڈ ہے وہ ہائیلیٹ ہو جائے تو اس کو ہائیلیٹ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے جس یہاں پہ ایک مارک ٹیگ کا استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اسی ورڈ کے انڈ پہ مارک ٹیگ کو کلوز کر دیتا ہے اس کو سیو کرنے کے بعد میں ریفرش کرتا ہوں اپنے پیش کو تو آپ دیکھیں میرا ویب کا ورڈ ہائیلیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہم لوگ مارک ٹیس کی مدد سے اپنے مارک ٹیگ کی مدد سے اپنے ٹیکس کونٹنٹ کے اندر رہتے ہوئے یا اپنے ویب پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ٹیکس ٹیبیویشن ٹیکس ٹیبیویشن کیا ہوتی ہے بیسی کے لیے ہمیں کچھ پیجز میں یا کچھ ویب پیجز میں کونٹنٹ میں فل نام ڈسپلی نہیں کروانا ہوتا ہم بہت شارٹ کی ورڈ یوز کرتے ہیں جیسے ورلڈ ہیلتہ ارگنیزیشن ہے ویو ایچو اس کی شارٹ فارم ہے تو لیکن ایسیو کے پوائنٹ آرگنیزیشن ہے تو ہمیں اس کو بتانا پڑے گا نا یہ ڈوی ایچو کس کے لیے ہے ورلڈ ہیلتہ ارگنیزیشن کس کے لیے ہے زیادہ سی بات ہے جب گوگل میں اس نے سچ کرنا تو اس نے ورلڈ ہیلتہ ارگنیزیشن کو سچ کرنا ہے اور ساتھ میں ڈوی ایچو کو بھی دونوں کو سچ کرے گا تو لیکن اگر ہم لوگ اپنے ٹاکومنٹ کے اندر ایسیو میں بہتری آئی گی تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سمپل ایک ابریویشن کا ٹاک لینا ہے ٹاکٹر بتانا ہے اور اس کے اندر ابریویشن کے ٹاک کے اندر آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ ٹاکٹر ہے اس کی اپریٹس ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ میں اس کو یہاں پر ایک ابریویشن ٹاک لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں ڈبلیو ایچو ٹھیک ہے اس کو سیو کرنے کے بعد اس کے ٹائٹل میں میں رکھ دیتا ہوں ورلڈ ہیلتھ اور سیو کرنے کے بعد میں اپنے ٹاکومنٹ بھی جاتا ہوں اور اس کو ریفیش کرتا ہوں تو دیکھیں میرا ڈبلیو ایچو تو پریزنٹ ہو گیا ڈسپلی ہو گیا سائٹ پہ اپنے میرے ویب پیج پہ لیکن جو اس کی فل فارم میں وہ ڈسپلی نہیں ہوئی اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں نیکس ٹیکس ٹائریکشن کی طرف ٹیکس ٹائریکشن کیا ہوتی ہے بسی کے لیے آپ کو اپنے ویب پیج کے اندر بعض ٹیکس 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 ٹائریکشن کی طرف ٹیکس 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 ٹکیٹن قریق پر لیکن مجھے اس ویڈیو کا ٹاگ اندر جیسے میں نے آپ کو سنٹیکس میں بتایا ہے ڈائریکشن بتانی پڑے گی تو میں اس کی ڈائریکشن پر لگا دیتا ہوں ڈائریکشن آر ٹی ایل ٹھیک ہے اور اس کو سیف کرنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ میرا دیس اس بیو کلاس لیٹ سائیڈ پر آ رہا ہے تو اب یہ رائٹ سائیڈ پر آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیڈیو بیڈیو تو میں امید کرتا ہوں آپ کو بیڈیو ٹیک کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہوگا تو آئیے چلتے ہیں اب ہم لوگ ٹیک سائیڈیشن کی طرف ٹیک سائیڈیشن کیا ہوتی ہے ٹیک سائیڈیشن بسیکلی کسی بھی ہاس پوائم سانگ یا کسی پکچر کے نیچے ہم لوگوں نے جب کمنٹس دینے ہو تو اس کے لئے ہم لوگ ٹیک سائیڈیشن کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اس میں ایک پہلا ورڈ جو ہوتا ہے اس کو ہائلیٹ کر دیں گے یا اس کو تھوڑا سا ٹیلیک فونڈ میں شیپ کر دیں گے تو اس کے لئے ہم لوگ یا اس پکچر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بتا دیں گے تو اس کے لئے ہم لوگ سائیڈ کا یوز کرتے ہیں ٹیک اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے میں یہاں پر آپ کو ایک تفاہ کر دیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس ٹینگڈم کے ٹیکس کو میں سائیڈ بنانا دیتا ہوں سائیڈ اور یہ بھی سائیڈ ہو گیا سائیڈ کا ٹیک کلوز سائیڈ بھی کلوزنگ ٹیک ہے تو سیو گیا اور ٹینگڈم کا ورڈ میں دیکھتا ہوں تو اس میں چینج آیا ہوگا تو آپ دیکھیں میرا ٹینگڈم کا ورڈ آٹیلک میں بھی چلا گیا اور دوسرے فانٹ سے ڈیفرنٹ بھی ہو گیا اور اس کے بعد وہ یعنی کہ کسی بھی پکچر کے نیچے یا پویم کے نیچے سانگ یا پویم سوری سانگ پویم یا کسی بھی ایسی چیز کے نیچے ہم لوگیا کرتے ہیں یا پکچر کے نیچے کیپشن دینے کے لیے بھی ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں سائیڈ ٹیک کا اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں کمپیٹر کوڈ کوڈز کو ایسٹیز ڈسپلی کروانے کے لیے ہم لوگ کوڈ ٹیک کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں کوئی کوڈ شو کروانے دیورنگ ڈاک کومنٹ تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک کوڈ کا ٹیک یوز کرتا ہوں سی او ڈی کوڈ اور کوڈ کا ٹیک کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر کوڈ ٹیک کے اندر میں کیا کر دیتا ہوں کنسول یہ بھی بسیکلی تو میں کیا کرتا ہوں کنسول ڈاٹ لاغ ہیلو ورڈ کو پرنٹ کرتے ہیں کنسول ڈاٹ لاغ یا کنسول ڈاٹ لاغ اور لاغ کے بعد ہیلو ورڈ اس کو سیو کرتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں اور آپ اپنی سکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں جو میں نے لکھا ہے وہ ایسٹس کوڈ آگئے یہاں پہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر یہ چیک کروں کہ کیا اس کے اندر ایسٹی ایمل کا کوڈ بھی آئے گا یا وہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ ایسٹی ایمل ایسٹی ایمل اور ایسٹی ایمل کا کلوزنگ ڈیک اس کو بھی یوز کر کے دیکھتے ہیں وہ سیو کرتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں اپنے براؤزر کو تو وہ نہیں آئے گا اور اگر میں چاہوں تو کمپیٹر کوڈ تو اس کا بسکلی کوڈ کا استعمال کیا ہے ہم لوگ اپنے کوڈ کے اندرے اس کو یعنی کہ کسی بھی کوئی جو ہمیں کوڈ ہمیں ڈاکومنٹ کے اندر ڈسپلی کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کوڈ ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں اس کی بھی آپ پریکٹس کریں کیپوڈ ٹیگ کے لیے ہم لوگ کیپوڈ ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں کی بی ٹی اس کا جو اپنا ہم لوگ کی بی ٹی ٹیگ کو یوز کرتے ہیں اندہ بانڈی سب سے اوپر کر لیتے ہیں کی بی ٹی ٹیگ کی بی ٹی ٹیگ اور اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ہے یہ بہت زیادہ ڈوانس آگئے ہیں اور کی بی ٹیگ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک کنٹرول کا ٹیگ دبا دیتے ہیں سی ٹی آرل کنٹرول ٹھیک ہے اس کو سیف کرتے ہیں اور اس کے پاس اپنے ڈاکومنٹ کو ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جو میں نے کی بی ٹیگ کے اندر کنٹرول لکھا وہ بھی اس نے دسپلے کروا دیا ہے اور جو کنٹرول پلس سی ہم لوگوں نے اس کے اندر کنٹرول پلس پھر کی بی ٹی کی بی ٹی کلوز کیا اور اس کے اندر ہمیں ہم سی کپٹل لکھتے تھے اسی طرح اس کو پلس کر دیتے ہیں اور پلس کے بعد پھر ہم نے یوز کر لیتے ہیں ٹوکاپی ٹیکس کر دیتے ہیں ٹوکاپی ٹیکسٹ اس کے بعد اس کو سیف کرتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد اپنے سکرین کو ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کنٹرول پلس سی جو میں نے لکھا جیسے فارڈ میں لکھا وہاں پہ ڈسپلے ہو گیا یہ بیسکلی سٹائلنگ کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں آگے پروگرامنگ ویریبلز پروگرامنگ ویریبلز اس کے لیے ہم لوگ وی اے آر کا ایک ٹائگ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہم لوگ آگے چل کے مزید دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے پروگرامنگ ویریبل میں ریپریزنٹ آف ویریبل اور میتھامیٹکل ایکسپیشن کرنے ہوتے ہیں دہ ایری آف سرکل اس وی آر پائی ملٹیپلائی ٹو اس طرح کا چیزیں ہم لوگوں نے جب ملٹیپلائی ٹو اس کے لیے ہم لوگ پروگرامنگ ان کو آگے چل کے ہم لوگ مزید ڈیل ٹیل میں دیکھیں گے تو آج کا لیکچر میں یہی پر ہاتن کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کی آپ اچھے سے پریکٹس کریں گے اور نیکس لیکچر میں ہم لوگ مزید کوشش یہ کریں گے کہ ہم لوگ اب سی ایس ایس کی طرف چلیں گے اور سی ایس ایس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اور کیونکہ ہم لوگ اپنی اس پروجیکت سی ایس ایس کرنے کے بعد بوٹس اپ کو کریں گے اور جاو سوٹ کو کریں گے اور پھر ہم لوگ اپنا ایک ویس ٹوڈیو کا پروجیک کریں گے اور اس کے بعد اس جو ابھی تک ہم لوگ جو اتنا ویب دورپمنٹ کے لئے جو ہم لوگ نے بیسک سیکھی ہیں ہم لوگ اپنے پروجیکت اندر ویس ٹوڈیو کے اندر ڈالیں گے ویب سٹ تیار کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ اس سے زیادہ اڈوانس چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے اور جو لیکچروں کے دوران میں نے چیزیں آپ سے خود کریں گے اس کی آپ پروڈیسی خود سے آر این ڈی کریں آر این ڈی بیسکلی ریسرچ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے آپ اس کو ریسرچ کریں گے اس کی آپ لوگ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے تو آپ نے پہلے ریسرچ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک پوڈیٹ بھی سٹارٹ کر دیا ہوگا دوران شروع تاکہ ہم لوگ ہم نے جتنے ٹیکس پڑھیں ہم جتنے ٹیکس پڑھیں ہم نے جتنے ٹیکس پڑھیں جتنے ٹیکس پڑھیں ان سب کی آپ کے پاس ایک ٹیک میں چاہیئے ٹیکس پڑھیں کیونکہ میرے لیکچرھ کو آر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان سے اچھے سے سیکھیں گے بھی اور آگے بھی شیئر کریں گے تو آپ نے سننے کے بعد اس چینل کو سپسکرائب بھی کرنا ہے تو آپ نے میں نے آپ کو کچھ ٹیگز لازٹ میں جیسے پروگرامنگ ویریپل کا ٹیگ ہے کیپ اور ٹیگ ہے اور لازٹ میں میں نے آپ کو کمپیوٹر کوڈ تو لازٹ میں نے آپ کو کمپیوٹر کوڈ کے بارے میں تین ٹیگز ہیں کمپیوٹر ٹیگ، کیپور ٹیگ اور پروگرامنگ ویریپل ان تینوں کے بارے میں آپ نے پڑھا اور پومیٹ سیکشن میں پتانے کیا آپ نے پڑھا ہے اور کیا آپ نے انڈرسٹینڈی کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ اس کے بارے میں اپنی دعائی ضرور دیں گے آج کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا